بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے مانے نیشنل باکسر محمد شویب موجود ہیں جو کہ اسلام آباد باکسنگ اسوسیشن کے نو منتخب سیکٹری ہیں آج یہاں پر جو اسلام آباد باکسنگ اسوسیشن ہے اس کا قیام یہاں پر عمل میں آیا اور اسی حوالے سے میں دونوں عہدے داروں سے بھی بات کروں گا باکسنگ کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو صدر منتخب ہوئے ہیں کاری عطار رحمان صاحب انہوں نے بڑی اچھی کاوش کی اور باکسنگ کے فروغ کے لیے اپنی خدمات پیش کی آہ کاری صاحب کیا کہیں گے اس موقع پہ آپ کو صدر منتخب کیا گیا ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آہ جو باکسنگ کا کھیل ہے اس کے فروغ کے لیے اپنی خدمات پیش کی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا موقع جاننے کے لیے بات کی تو گزارج یہ ہے کہ میں نے شویب بھائی کے ساتھ ڈسکس کیا انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا تو جو باکسنگ کے حالات تھے اسلامباد کے وہ بہت زیادہ خراب تھے تو اس حوالے سے ہم نے ایک نئی جدوجود سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے لے کر جائیں جتنا ہو سکے اس میں لڑکوں کو لے کر آئیں اور رینگ بنائیں اور ان کو آگے لے کر جائیں اور نیشنل سطح پہ ان کو کھلاریوں کو آگے لے کر رہے ہیں اس کے لیے ہم بڑی افرٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر جتنا خرچہ ہوگا جو بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اس کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ شویب بھائی آپ کیسے ہیں ناظرین شویب محمد شویب کسی طرف کے محتاج نہیں ہے نیشنل باکسر ہیں بڑے مہمتی انسان ہیں اور آج یہاں پر انہوں نے بہت بڑی کاوش کرتے ہوئے اسلام آباد باکسنگ اسوسییشن کی بنیاد رکھ دی اس ساتھیام عمل پر زیر میں آیا اچھا یہ بتائیں کہ یہ باکسنگ اسوسییشن بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی ساتھ سے پہلے تو میں تمام میڈیا ممبرز کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس لیٹپا میں آنے کا موقع دیا پھر میرا جو یہاں پہ اسلام آباد باکسنگ اسوسیشن کو جو سسٹم تھا جو مطلب اسلام آباد باکسنگ چل رہا تھا بلکہ جو پاکستان میں باکسنگ چل رہا ہے آج کل تو اروج کے بجے ہم لوگ زوال کے طرف جا رہے ہیں میں نے سوچا کیوں کہ میں خود باکسر ہوں میں نے دیکھا مطلب کہ باکسر سارے مطلب ضائع ہو کے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے ابھی میٹنگ کیا تھا میٹنگ میں شاہد لکھ صاحب نے جیسا کہ کہا کہ مطلب ہم لوگوں کے اچھے سے اچھے باکسر آج سے چلے گئے ہیں جو آگے جا رہے تھے وہ پیچھے آگے کس لئے پیچھے آگے کیونکہ ان لوگوں کو مطلب کوئی پلیٹ پارم نہیں ملا کوئی ونٹ نہیں ملا کوئی مطلب موقع نہیں ملنا کلنے کا ایک لڑکا مطلب بیس سال کل رہا ہے اور باہر میں ٹوار لے کے جا رہا ہے باہر میں جا رہا ہے مطلب ٹوار میں ٹوار پر وہاں پاکستان بکسنگ پاکستان پاکستان سے میرا گزارش ہے کہ مطلب وہ نئے لڑکے کو موقع دے دیں اسی طرح مطلب نئے سے نئے لڑکے کو مطلب پاکستان بکسنگ جو پاکستان ہے اسے مطلب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب دو سے تین ٹیم بنا ہے اگر ایک لڑکا مطلب انپٹ ہے یا مطلب اس نے ویٹ کم کیا ہے وہ کمزور ہوا ہے یا خدونہ خاص مطلب اس کے گھر میں مطلب کوئی سرک مجبوری ہے اگر وہ تیار نہیں تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ تیار نہیں تو اس کے ویٹ میں کوئی نہ جائے اس کے ویٹ میں کوئی اپیشنل چلے جائے یا کوئی مطلب پکنک ٹیپ پہ کوئی بندہ چلے جائے نہیں کسی اور لڑکے کوئی ان لوگ سلیٹ کر رہے ہیں ترڈ ٹیم بھی ان لوگ سلیٹ کر رہے ہیں اگر سیکنڈ لڑکا کوئی سرک پریشنی میں مفتلا ہو تو پھر ترڈ لڑکا ہم لوگوں کو مطلب تیار رہے گروپ میں تو اس میں یہ ہے کہ مطلب نیشنل پلیر کو مطلب ایک کمپیٹشن ملے گا دوسری بات نیشنل پلیر کو مطلب جو ہم لوگوں کے نیشنل پلیر ہے ان لوگوں کو انٹرنیشنل ٹور ملنے چاہیے بوکسنگ لیول کے پائٹنگ لیول کے اور اس کے علاوہ ٹریننگ لیول کے مطلب جہاں بھی مطلب جیدہ بھی مطلب اچھا ساچا بوکسنگ ہو رہے وہاں پہ مطلب ٹریننگ ٹور ان لوگوں کو ملنے چاہیے ابھی تو ہم لوگوں نے یہاں پہ مطلب آغاز سٹارٹ کیا اسلامبال بوکسنگ ایسیشن کا تو یہاں پہ میں نے کاریات اور آغاز صاحب کو کہا کہ مطلب ہمارا جو بوکسنگ ہے وہ مطلب عروج کے بجائے زوال پہ جا رہے ہیں تو کاریات اور آغاز صاحب کو میں شکریہ دہ کرتا ہوں دل سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہم لوگوں کو مطلب ایک جذبہ دیا ایک والا والا انداز میں مطلب ہم لوگوں کو مطلب یہاں پیش کیا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں تمام اسلامبال بوکسنگ کا جو مطلب ممبرز ہے جو بوڑی ہے ان کو میں اکٹا کرو ایک بار ایک تو یہ کہ ایک نیک عمال ہوگا ہے کہ ان لوگوں کو مطلب اکٹا کرنا ان لوگوں کا ملاقات کرنا یہ ایک سنت عمل میں آگیا اور ان لوگوں کا چہرے دکھانا ان لوگوں کے سامنے دوسری بات ہم لوگ جب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ صبح کیا انشاءاللہ ہم لوگ دپارٹمنٹ کے بھی مقابلہ کریں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ پہلے بھی ہم لوگوں کا جو کیریار تھا مطلب اسلامبال بوکسنگ آرکشن کا بہت اچھا چلتا ہا رہا ہے مجھ سے میٹنگ میں بھی مطلب کچھ کمی بیشی ہوئے تو مزرد چاہتا ہوں اس کا میں تو تمام بھائیوں کا مطلب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مطلب آپ لوگ مطلب بوکسنگ سے یا مطلب بوکسنگ پرموٹ کے لئے مطلب کام کریں نہ کہ مطلب اپنے ذاتی مفاعد کے لئے مطلب کی اہدو کے لئے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم لوگ جل سے جلد مطلب انشاءاللہ لوگ ٹورنمنٹ کا بھی انانونس کریں گے اسلامباد بوکسنگ میں اور آپ انشاءاللہ لوگ جل سے جلد الپاکستان ٹورنمنٹ بھی کروائیں گے اللہ پر یہ کرونا وائرس جوابہ ہے وہ اپنے افض و امان میں رکھیں انشاءاللہ جل سے جلد انشاءاللہ لوگ ٹورنمنٹ کو انانونس کریں گے شکریہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلامباد کی جو بوکسنگ ہے یہ بکری پڑی ہی ہے اس کو ایک جگہ یکجہ کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا جائے اچھا یہ بتائیں کہ جو اس وقت آپ کے ساتھ کتنے جو کلب ہیں کتنی جو آپ کے پاس کلب کی سٹریندھ ہے کتنے لوگوں کو آپ نے ایک اٹھا کر لیا کتنے کلب کو الحمدللہ آج جو ہمارے میٹنگ تھا اس میں ہمارے اسلامباد کے جتنے بھی کلب تھے الحمدللہ سارے بوڑی آئے تھے کوئی بھی مطلب ایسا کوش نہیں تو مطلب جھوڑے گیا ہوں کوئی بھی ایسا کوش نہیں جھوڑے گیا ہوں اور رولپنڈی کے جو مطلب جو کلائے جاتا ہے ہمارے اسلامباد کے ساتھ وہ بھی مطلب تمام کلب کوچز اور منیجرز مطلب صدر جو بھی مطلب کوچز کلب سے تعلق کرنے والے تھے وہ بھی سب آئے تھے ماشاءاللہ میرے جو آج کے میٹنگ تھا ماشاءاللہ اس میں تمام رولپنڈی تمام اسلامباد کی کوچز اور منیجرز صدر وغیرہ سب آئے تھے اچھا شویب یہ بتائیے گا کہ ابھی چونکہ آپ خود بھی نیشنل باکسر ہیں تو پھر کس طرح مینج کریں گے اسوسییشن کو اور باقی چیزوں کو انشاءاللہ مجھے اپنے رب پہ پہلے تو میرے اپنے رب پہ مجھے بروسہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم لوگوں کو جب اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ جس چیز کا طلب کرو گے تو میں آپ کو وہی دوں گا جس چیز کا آپ طلب کرو گے جس دلکہ آپ خواہش کرو گے مطلب میں وہ آپ کو نصیب کروں گا تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے جوابی یہ طلب کیا انشاءاللہ ہم لوگ غلط راسوں سے رو کے صحیح راسوں پہ لائیں گے صحیح راسوں کے بجے مطلب انشاءاللہ ہم لوگ اس لوگوں کو پاکستان کا ٹریک سوٹ پہنائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں اسلام آباد کا ار بکسر کو انشاءاللہ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ جل سے جلد اچھی کار کردگی کا مظاہر کریں گے اور اچھے سا اچھے ٹرنمنٹ کروائیں گے اور کوچز سہیبان کو کوچز کیمیٹی کو مطلب کورس کا موقع دیں گے ریفریج جسیزن کو مطلب ان لوگوں کو بھی کورس کا موقع دیں گے انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو ایک اچھا سا پلیٹپانل ملے اور ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ ایک اچھا سا پلیٹپانل دیں گے ہم لوگوں اچھا شایب یہ بتائیں کہ باکسنگ کے جو دو دڑے ہیں فیڈرائشن کے فیڈرائشن کے دو دڑوں میں آپس میں اتفاق کے لیے کیا اقدامات کریں گے بس فیڈریشن کے دو دڑوں کو تو ہم لوگوں کو جو فائدہ ملنا وہ صرف یہی فائدہ ملنا کہ مطلب اچھے سے اچھے اپلی ارامہ سے ضائع ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ایک بہت خاص فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہم لوگ مطلب رنکنگ میں جب بھی مطلب سو ایشن گیند یا کوئی مطلب ایشن گیند جہاں بھی مطلب ہم لوگ کو شیڈول دیکھتے ہیں تو سب سے لاز میں پاکستان کا نام لکھا ہوتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے ار بوکسر کو ار کوچ کو میرے خواہد سے جو چلا رہے ہیں بوکسنگ کا نظام ان کو بھی بہت افسوس ہوا ہوگا لہت ظاہریت بات یہ مطلب ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اگل ایول پہ چلے جائے نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں کیوں کہ کمی بیشی ہے ہمارے بوکسنگ میں تو حکومت سے ہم لوگ یہ روکیسٹ کرتے ہیں کہ خاص کر ہمارا جو بوکسر یہ وہ ایک سپیڈ ایک تیس گیم اور دوسری بات بہت ڈینجرس گیم بھی ہے حکومت کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو مطلب کرکٹ کلا ہوئے باقی گیمز ہیں سب کو سپورٹ دیا جائیں جیسا میں چاہتا ہوں کہ میرا بوکسنگ کو سپورٹ کری اسی طرح مطلب پلیئرز اور گیم والے مطلب کراٹا ہو اس میں مطلب فٹوال ہو یا کوئی بھی مطلب گیم ہو جو بھی گیم ہو سپورٹ 35 گیمز 24 گیمز میں سب کو سپورٹ دیا جائیں انشاءاللہ ہم لوگ اسی طرح کر کے ادا کریں گے جیسا کہ کرکٹ والے والڈ کپ لارے ہیں انشاءاللہ تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ جنرل ٹروپی لائیں گے ہر وقت آٹیم انشاءاللہ شایب یہ بتائیے کہ باکسنگ کے کھلاریوں کو کیا سہولیات ملنی چاہیے جیسے کہ مطلب باکسنگ گیم ہے باکسروں کو خوراک نہیں چاہیے اس طرح کے خوراک مطلب جیسے مطلب ہم لوگوں کو جو اپنا مطلب اضافی پرسنل خوراک ہوتے ہیں وہ ہم لوگ خود مطلب اٹینڈ کرتے ہیں مطلب ایک ایسا بکسر جس کو میں نے دیکھا غریب بکسر ہوتے ہیں اکثر غریب بکسر ہوتے ہیں وہ اپنے خوراک کو بھی مطلب نہیں سنبات سکتے ہیں کوئی کہا نہ کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں اس سے مطلب کوئی انرجی تنے گیا اگر وہ تین چار گھنٹے ٹرننگ کر رہا اور گھر میں جب آئے گا تو وہ دال کہے گا اس میں خواک مطلب کل ٹرننگ کرے گا ایک ہفتے کے بعد اس کا بوڈی جو بلکل لوز ہو جائے گا اور وہ ویٹ کم کرتے ویٹ کم کرتے کرتے وہ بلکل مطلب ختم ہو جائے گا سمائل ہو جائے گا تو حکومت کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو جب کیمپ لگیں گے وہ آچھے جو ہمارے پلئر ہیں وہ کیمپ پر رہیں گے اور کیمپ پر جب ہم لوگوں کو مطلب کچھ اچھا کانا پینا ملے گا تو انشاءاللہ وہ آچھے کریئر کے مطلب آغاز سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ شعب یہ تیگہ نئی پولیسی کے مطابق نئے انتخابات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ مجھے سپورٹ بورٹ سے اور وزیراعظم صاحب سے میرا امید ہے انشاءاللہ کہ آچھے سے آچھے مطلب بوڈی آئے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے جو آج کل مطلب جو بوڈی ہے ان لوگوں کو بھی احساس ہوئے گا اور جو نئے بوڈی آئے گا انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی مطلب ایک احساس ہوا ہوگا کہ جو آج ہمارے مطلب پاکستان بوکسنگ یا مطلب جو بھی اسوشن ہمارے صبح جو ہیں اس میں مطلب ہم لوگ اتنا زوال سے عروج سے زوال تک آگئے ہیں اس سے بھی اگر ہم لوگ ختم ہوئیں گے تو پھر تو افسوس کی بات ہے پھر تو بوکسنگ گیم چھوڑنا چاہیے اس کے علاوہ مطلب باقی گیم چھوڑنے چاہیے ہم لوگ اوپر جائیں گے انشاءاللہ ایک ساتھ جب ہوئیں گے تب اوپر جائیں گے اتفاق میں برکات ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ اوپر جائیں گے لازمی میرا آخری سوال ہے یہ بتائیں کہ بغیر سپانسرشپ کے کیسے اسوشن کو چلائیں گے خرچ اخراجات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کیا کوئی سپانسرشپ ملی تقریباً میں جو بوکسنگ بوڈیز مطلب آٹھ سال نو سال دس سار ہو لیکن میں بوکسنگ کل رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو سپانسر تو ملے مطلب نورمل چھوٹے ٹورنمنٹ ابھی ان دنوں میں ہم لوگوں نے ایک ٹورنمنٹ کر رہا تھا جس میں اسلامفار بوکسنگ اوزیشن کا وہ میں نے اور آوال خان بھائی نے خود ہم لوگوں نے سپورٹ کیا تھا تو اسی وقت ہمارے ساتھ کر رہا تھا اور احمد صاحب نہیں تھا ابھی جب ہم لوگوں کو سپانسر ملکے الحمدللہ بھی تک ہم لوگوں نے ایوٹنے کیا تو ہم لوگوں کا جسم میں جو ہمارا بدن ہے اس میں ہم لوگوں کو خوشی کا لیر دوڑ رہا ہے تو مجھے انشاءاللہ امید ہیں کہ ہم لوگ اچھے سے اچھے ٹورنمنٹ کروائیں گے اور کاریاتوراون صاحب ہمارے ساتھ برپورتہ ان کرے گا اس کی علاوہ انشاءاللہ کاریاتوراون صاحب کو لوگ دے کے انشاءاللہ وہ لوگ بھی مطلب کچھ ہم ہمیں مطلب سپورٹ کریں گے میں جو احمید ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگ اسلامباد بوکسنگ اور پاکستان بوکسنگ پریٹیشن کو انشاءاللہ اچھے سے اچھے چلیں گے ناظرین میرے ساتھ ہے کاری اطار رحمان صاحب جو نو منتخب صدر ہیں اسلامباد بوکسنگ اسوسیشن کے اور سیکرٹری محمد شویب جو نیشنل بوکسر ہیں دونوں موجود ہیں آپ لوگوں نے ان کی برائے راست تمام گفتگو جو ہے سنی اور بوکسنگ کے فروک کے لیے جو کاری اطار رحمان صاحب کی جو خدمات ہیں جو انہوں نے خدمات پیش کی ہیں یقیناً یہ قابل استائش ہیں اور ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقیدہ علیکم اسلامباد سے جو آپ ایم ایم نیوز پر برائے راست دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبحانت اللہ آپ پہنے کے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ